ابو حنیفت حصفہ رحمہ اللہ علیہ الاعادہ باپ چل رہا ہے کہ کس شخص کو زکاة دینا جائز ہے اور کس شخص کو زکاة دینا جائز نہیں تو مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مثلا کسی شخص نے کسی دوسرے کو زکاة دی دی اور بعد نے پتا چلا کہ یہ زکاة کا مصرف نہیں تھا تو کیا زکاة ادا ہو گئی یا زکاة ادا نہیں ہوئی تو طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکاة ادا ہو گئی دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں اعادے کی ضرورت نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعادہ ضروری ہے زکاة ادا نہیں ہوئی تو کہتے طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب زکاة دے دی ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ فقیر ہے محتاج ہے یعنی یہ گمان کرتے ہوئے دے دی کہ شاید یہ کیا ہے فقیر اور محتاج ہے سم بانا بانا یا بینوں کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونے کے پھر یہ بات ظاہر ہوئی اس بات کا پتا چلا کہ انہو غنیون کہ یہ تو مالدار ہے بھئی جس کو اس نے زکاة دی ہے او حاشمیون یا یہ کیا تھا یہ تو حاشمی ہے او کافرون یا کافر ہے یا او دفع فی ظلمت یا اس نے زکاة دی تاریخی کے اندر اندھیرے میں کسی شخص کو فبانا پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ انہو ابوہو او ابنہو کہ یہ تو اس کے والد تھے او ابنہو یا اس کا بیٹا تھا فلا اعادت علیہ تو اس شخص پر اعادہ نہیں ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کس شخص کو زکاة دے دی ہے جو زکاة کا تو زکاة کا مستحق نہیں ہے جس کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو طرفین فرماتے ہیں اس پر اعادہ نہیں ہے اس نے اپنی طرف سے کوشش کر کے دے دی ہے تو زکاة ادا ہو گئی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ الاعادت اور ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر اعادہ واجب ہے زکاة پھر لڑا ادا کرنا پڑے گی ان کی دلیل وہ فرماتے ہیں لزہور خطائی بھی یقینی اس وجہ سے کیونکہ اس کی غلطی یقینی طور پر ظاہر ہو گئی ہے جب پتا چلا یہ مالدار تھا یا حاشمی تھا اور مالدار اور حاشمی کو تو زکاة نہیں دے سکتے یا اسی طرح کافر ہے یا پتا چلا اس کا والد یا بیٹا ہے یعنی اس کے اصول اور فروع میں سے کوئی ہے تو یہ تو زکاة ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی تو اس کو بعد میں پتا چل گیا کہ ان میں سے کوئی تھا تو اپنی غلطی کا یقینی طور پر پتا چل گیا اس کو لہٰذا کیا کرنا پڑے گا اعادہ کرنا پڑے گا وَإمكانِ الوقوف على هذه الاشياء اس کا عطف ظہور پر ہے وَلِإمكانِ الوقوف على هذه الاشياء اور اس وجہ سے کہ ان چیزوں پر واقف ہونا ممکن ہے ان چیزوں پر ان چیزوں پر تو پتا لگایا جا سکتا ہے بھئی زکاة دینے سے پہلے کیا کر لے انسان پتا لگا لے کہ یہ مالدار ہے یا نہیں یہ حاشمی ہے یا نہیں یہ کافر ہے یا نہیں سمجھ میں آئے یا اس کا والد اس کا بیٹا ہے وہ سب پتا لگ سکتے ہیں آرام سے تو ان چیزوں پر واقف ہوا جا سکتا ہے اور اس نے اس پر واقفیت حاصل نہیں کی اور ویسے ہی زکاة دے دی تو ادانی ہوئی دوبارہ ادا کرنا پڑے گی وَسَارَقَلْ عَوَانِ وَسْسِعَابِ اور یہ برطنوں اور کپڑوں کی طرح ہو گیا کس کی طرح بھئی دیکھئے مثلا بہت سے برطن تھے اور ان میں نجس برطن مل گیا اب ایک شخص نے تحری کر کے ایک برطن کے پانی سے وضو کر لیا بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ تو اس نے نجس برطن سے وضو کیا ہے تو اس پر وضو کا اعادہ لازم ہے وضو کا اعادہ لازم ہے اسی طرح بھئی نجس کپڑے اور کپڑوں کے اندر مل گئے ایک شخص نے تحری کر کے کہ کون سے کپڑے پاک ہیں ان میں سے ایک کپڑا نکال لیا اور پہن لیا اور اس میں نماز ادا کی بئی پھر بعد میں پتا چلا یہ تو اس میں کون سا کپڑا اس کے ہاتھ آ گیا تھا جو نجس تھا ناپاک تھا تو اس پر اس نماز کا اعادہ واجب ہے اس پر نماز کا اعادہ تو جیسے وہاں پر وہ اعادہ واجب تھا وضو کے اندر بھی اور نجس کپڑے پہن لیا تھے ان میں نماز کا اعادہ واجب ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی زکاة اس نے دی ہے ایک ایسے شخص کچھ جو زکاة کا مفتحق نہیں ہے تو اس پر زکاة کا اعادہ واجب ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگیا وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل جو ہے حدیث مَعَنِ بِنِ يَزِيدَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِيهِ اور طرفین کی دلیل مَعَنِ بِنِ يَزِيد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بھئی فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِيهِ پس اس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا يَا يَزِيدُ لَكَ مَا نَوَيْتَ وَيَا مَعْنُ لَكَ مَا أَخَسْتَ اے يَزِيد تمہارے لئے وہ ہے جس کی تم نے نیت کی ہے یعنی تمہیں اس چیز کا ثواب ملے گا جس کی تم نے نیت کی ہے وَيَا مَعْنُ لَكَ مَا أَخَسْتَ اور اے امان تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے لے لیا ہے بھئی صورت یہ پیش آئی تھی کہ حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے صدقہ نکالا اور کسی شخص کے حوالے کر دیا مسجد میں کہ یہ کسی مستحق زکاة کو یہ دے دینا اب ان کے بیٹے تھے مان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ وکیل نے ان کو دے دیئے بھئی ان کو دے دیئے اور اور پھر ذکر کیا ہوگا کہ یہ آپ کے والد کے ہیں تو یہ بات نے اپنے والد کے پاس بھی آئے اور ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا یہ جو میں نے مال نکال کر دیا تھا اس کو تو میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا کہ وہ تمہیں دے تو یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے ان کے والد سے یا یزید لکا ما نویتا اے یزید تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے نیت کی یعنی تمہیں اسی چیز کا ثواب ملے گا جس کی تم نے نیت اور ان کے بیٹے جنہوں نے وہ ذکات یا وہ صدقہ لیا تھا ان سے کہنے لگے یا معنو لکا ما اخفتا تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے لے لیا یعنی جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا اور اے یزید تمہیں جس چیز کی تم نے نیت کی تھی تمہیں اس کا ثواب مل گیا تو یہ کس کی دلیل طرفین طرفین کی تو طرفین فرماتے ہیں دیکھئے اس حدیث کے اندر وہ وکیل نے غلطی سے کس کو دے دیا وکیل نے ان کے بیٹے کو دے دیا تھا اور پھر بھی دوبارہ آدائیگی کا حضور علیہ السلام نہیں فرما رہے دلیل سمجھ میں آگئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا یزید لکا ما نوائتا ویا مانو لکا ما اخفتا وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ وَقِيلُ أَبِيهِ صَدَقَتَهُ اور تحقیق کو حوالے کر دیا تھا ان کے والد کے وکیل نے صدقہ تہو ان کا صدقہ ان کے حوالے کر دیا تھا اب دیکھئے یہاں اگر چو یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے ان کے والد نے نفلی صدقہ دیا ہو ہو سکتا ہے وہ زکاة دی ہو صدقہ واجبہ دیا ہو لیکن استدلال ہے یہاں پر دراصل حضور علیہ السلام فرمارے لکا ما نوائتا اے یزید تمہارے لئے اسی چیز کا ثواب ہے جو تم نے نیت کی ہے ما نوائتا جو بھی تم نے نیت کی ہے معلومہ نفلی صدقے کی نیت کی ہے تو اس کا ثواب مل جائے گا اور زکاة کی نیت کی ہے تو تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا یہ ما نوائتا لفظ عام ہے یہ نفلی کو بھی شامل ہو رہا ہے اور صدقہ واجبہ کو بھی جو بھی نیت کی ہے تمہیں اس کا ثواب ملے گا تو معلوم ہوا اگر اس طرح غلطی سے دے دیا جائے زکاة کسی غیر مستحق کو تو بھی ادا ہو جائے گی اعادے کی ضرورت نہیں اور دوسرا امام یوسف رحم اللہ کی عقلی دلیل کا بھی جواب دے رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے اس کو قیاس کیا تھا برطنوں اور کپڑوں پر اور فرمایا تھا کہ ان چیزوں پر واقف ہونا ممکن ہے ممکن ہے تو کہہ رہے ہیں بھئی ان چیزوں پر واقف یقینی طور پر کوئی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ اجتہادی طور پر ہی اپنی کوشش سے ہی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے یقینی طور پر پتہ نہیں چل سکتا بھئی زکاة کس کو دے سکتے ہیں تو زکاة کا بھئی زکاة کا مصرف جو ہیں وہ فقارا ہیں اور کسی کے فقر اور مالداری کا یقینی طور پر پتہ نہیں چل سکتا بھئی بلکہ اس میں اجتہاد ہی اپنی کوشش ہوگی سوچے گا غور کرے گا اور جو مختاج اور مسکین معلوم ہوگا مسکین دکھائی دے گا اس کو انسان زکاة وغیرہ دے دیتا ہے یقینی طور پر تو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی دوسرے کا مال ہے اس کو کیا پتہ اس کے پاس اتنا مال ہے یا نہیں ہے اور کون ظاہر کرتا ہے بھئی اپنے مال کو سمجھ میں آیا تو یقینی طور پر چونکہ ان چیزوں کا پتہ چال ہی نہیں سکتا صرف اپنی کوشش اور اجتہاد ہی ہوگا اسی کے مطابق یہ شخص آمل کرے گا اور یہاں پر بھی اس نے کوشش تو کی ہے زکاة دیتے ہوئے لیکن یہ پھر بعد میں اس کا اندازہ تو یہی تھا یہ شاید زکاة کے مستحق ہے لیکن بعد میں پتہ چلا یہ زکاة کے مستحق نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالِجْتِحَادِ دُونَ الْقَطْعِ اور اس لیے کیونکہ ان چیزوں پر واقف ہونا اجتحاد سے ہے دونَ الْقَطْعِ نَا کے یقینی طور پر فَيَبْنِ الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَهُ تو معاملے کی بنیاد اس کے اندر ہوگی اسی اجتحاد پر اسی تحری پر جو اس کے نزدیک واقع ہو جو کچھ اس کے نزدیک واقع ہوگا جو اس کا اجتحاد ہوگا اسی پر معاملے کی بنیاد ہوگی اور اس نے بھی کیا اجتحاد کیا کہ شاید یہ زکاة کے مستحق ہیں جیسے کہ اس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے جب قبلہ کسی پر مشتبہ ہو جائے تو کیا حکم بتلایا گیا تحری کرے گا اور غالب رائے پر عمل کر لے گا اور اگر بعد میں پتا چلے اس نے تو غلط طرف کو نماز پڑھ لی ہے تو کیا اس پر اعادہ ہے اس پر اعادہ نہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے اس نے تحری کر کے زکاة دے دی ہے بعد میں اگر پتا بھی چل گیا کہ یہ مستحق نہیں تھا یہ محل نہیں تھا ادائیگی کا تو بھی اس پر اعادہ نہیں ہے اور امام حنیفہ رحم اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مالدار کے علاوہ کے اندر کہ یہ کافی نہیں ہوگا امام صاحب سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جو اوپر افراد ذکر ہوئے ان میں سے اگر وہ شخص مالدار نکلا بعد میں جس کو کیا دی تھی زکاة پھر تو ادا ہو جائے گی زکاة مالدار کے علاوہ جو صورتیں ذکر ہوئیں ہاشمی نکلایا یا کافر نکلایا یا اپنے اصول و فروع میں سے یعنی والد دادا وغیرہ نانا وغیرہ یا اولاد میں سے نیچے کوئی شخص نکلایا تو پھر اس صورت میں زکاة ادا نہیں ہوئی پھر اعادہ کرنا پڑے گا ہاں مالدار اگر نکل آیا تو پھر اعادے کی ضرورت نہیں پھر اعادے کی ضرورت نہیں کیونکہ مالدار فیل جملہ مستحق زکاة ہے مالدار مجموعہ اعتبار سے کسی نہ کسی طور پر اس مال زکاة کا مستحق ہے بھئی آپ نے پڑایا نہیں وہ آیت کے اندر مفاری سے زکاة بیان ہوئے تھے ان میں عاملین ذکر ہوئے تھے اور عاملین کو کس کریقے پر دیا جاتا ہے کفایت کے طریقے پر دیا جاتا ہے نہ کہ زکاة تو لہٰذا اگر وہ مالدار ہو پھر بھی وہ مال لے سکتا ہے جو کس کا مال ہے کس چیز کا مال ہے زکاة کا مال ہے تو جو مالدار ہے وہ فیل جملہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس مال کا حقدار ہے لہٰذا اس لحاظ سے اس کو اگر دے دیا ہے تو اس میں تو اعادے کی ضرورت نہیں یہ کونسی صورت بیان ہو رہی ہے جب غلطی سے دیا ہے اس کا خیال تھا یہ محتاج ہے لیکن بعد میں کیا پتا چلا یہ مال ہے ویسے تو مالدار کو دے کا زکاة ادا نہیں ہوگی لیکن بہرحال پھر مجموعہ اعتبار سے کسی نہ کسی صورت میں مالدار کو بھی وہ مال دیا جا سکتا تھا زکاة والا تو اس ورح سے مالدار کے مسئلے کے اندر تو اعادے کی ضرورت نہیں لیکن باقی سخت صورتوں میں کیا کرنا پڑے گا اعادہ کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو چاہیے اگر انہوں نے لے لیا ان کو زکاة واپس کر دینی چاہیے جب اگر ان کو معاملے کا پتا چل جائے کہ یہ زکاة ان کو ادا کی گئی ہے تو کہتے ہیں وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْغَنِيِّ اَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ اور امام صاحب سے مالدار کے علاوہ کے اندر یہ روایت ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا وَالظاہِرُ هوَ الْاوَّلُ اور ظاہرِ روایت جو ہے وہ اول ہی ہے کہ مالدار کے علاوہ باقیوں کے اندر بھی اعادے کی ضرورات نہیں اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے فتوہ اس پر ہے کہ زکاة ان تمام صورتوں میں ادا ہو جائے گی اللہ یہ کہ وہ کافر ہو اس نے زکاة دی تھی بعد میں پتا چلا کہ وہ کیا نکلا وہ کون ہے وہ آدمی کافر ہے پھر زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة دوبارہ ادا کرنا پڑے گی لیکن اگر وہ بعد میں پتا چلا وہ حاشمی ہے یا مالدار ہے یا اپنی اولاد ہے یا اپنے اصول ہیں تو پھر زکاة ادا ہو گئے صورت سمجھ میں آگئے لیکن اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ پہلے اس نے کیا کی ہو تحریکی ہو تحریک تحریکی ہو اگر اس کو شک ہے کہ پتا نہیں یہ مالدار ہوگا یا یہ زکاة کا مستحق ہوگا ہے زکاة کا مستحق نہیں اس نے تحریکی اور پھر مال دیا تحریک ضروری ہے اس صورت میں جب اس کو شک ہو کہ پتا نہیں یہ محتاج ہے یا محتاج نہیں اگر شک نہیں ہے پھر تو بغیر تحریکی بھی دے سکتا ہے لیکن اگر شک ہے کہ پتہ نہیں یہ مالدار ہے کہیں محتاج بھی ہے یا محتاج نہیں ہے تو پھر تحری ضروری ہے اور غور کرے اور جس طرف اس کا ذہن زیادہ جائے اس پر عمل کر لے پھر اعادے کی ضرورت نہیں سورت سمجھ میں آگے تو یہی ذکر کر رہے ہیں وَهَذَا اِذَا تَحَرَّا وَدَّفَعَا اور یہ اس سورت میں جب اس نے تحری کی ہے اور حوالے کی ہے وَفِي أَكْبَرِ رَئِهِ أَنَّهُ مَصْرِفٌ اور اس کی غالب رائے کے اندر اس کی غالب رائے یہ تھی کہ یہ بھی مصرف زکاة ہے اس نے تحری کر کے مال دیا تھا اور اس کی غالب رائے کیا بنی تھی کہ یہ بھی مصرف زکاة ہے اَمَّا اِذَا شَكَّ وَلَمْ يَتَحَرَّا اور باقی وہ سورت کہ جب اس کو شک ہوا وَلَمْ يَتَحَرَّا اور اس نے تحری نہیں کی اور ویسے ہی دے دیا پھر تو اعادہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ شک بھی تھا اور پھر بھی تحری نہیں کی اس نے اور تحرہ یا اس نے تحری تو کی فَدَفَعَ پھر حوالے بھی کر دیا وَفِي أَكْبَرِ رَئِيهَ أَنَّهُ لَيْسَ بِي مَصْرِفِينَ اور اس کی بڑی رائے یہ تھی کہ یہ زکاة کا مصرف نہیں اس کو ایک آدمی کے بارے میں شک تھا کہ یہ پتہ نہیں محتاج ہے محتاج نہیں اس نے تحری کی تحری کے اندر ذہن غالب اس طرف چلا گیا غالب گمان اس کا یہ ہوا کہ یہ زکاة کا مصرف نہیں ہے یہ مالدار ہے پھر بھی اس نے زکاة اس کو دے دی پھر بھی تو دیکھو غالب رائے کے مطابق اس نے دیا یا اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیا ہے اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیا ہے تو اس صورت میں پھر زکاة ادا نہیں ہوگی الا ایک صورت میں پھر بھی ادا ہو جائے گی کہ بعض میں پتا چلا کہ یہ واقع مستحق زکاة تھا اب تو بے شک غالب رائے کے خلاف دی ہے لیکن کس کو دیا ہے مستحق زکاة ہی کو دی ہے وہ محتاج ہی نکلا تو پھر پھر تو ٹھیک ہو گئے بھئی یہ معنی ہے اور اس کی غالب رائے یہ تھی کہ وہ زکاة کا مصرف نہیں ہے تو اس صورت میں لا يجزیہی یہ اس کے لئے کافی نہیں الا اذا علیم انہو فقیر مگر یہ کہ جب پھر اس کو معلوم ہوا کہ یہ فقیر ہی تھا ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے کہ پھر اس صورت میں زکاة ادا ہو جائے گی چاہے بغیر تحریکے دی ہے شک تھا پھر بھی تحرینی کی ویسے زکاة دے دی اور بعد میں پتا چلا واقعی یہ محتاج بھی تھا پھر تو یقینی طور پر زکاة کہاں پر پہنچی ہے اپنے محل کو پہنچی اپنے مصرف کو ادا ہو جائے وَلَوْ دَفَعَ إِلَى شَخْتٍ ثُمَّ عَلِمَا أَنَّهُ عَبْدُهُ اَوْ مُقَاتَبُهُ لَا يُجزیہی اور اگر حوالے کر دی کسی شخص کے زکاة یہی صورت پر ایک شخص کو ایک آدمی نے کیا کیا اپنی زکاة حوالے کر دی ثُمَّ عَلِمَا پھر اس کو یہ معلوم ہوا کہاں نَهُ عَبْدُهُ یہ تو اس کا اپنا ہی غلام تھا اَوْ مُقَاتَبُهُ یا اس کا اپنا مُقَاتَب تھا لا يُجزیہی یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں بھئی اس صورت میں کیوں نہیں کافی کہتے ہیں بھئی اس لیے کیونکہ زکاة کی آدائیگی کے اندر تملیق ضروری تھی کہ دوسرے کو مالک بنایا جائے مالک بنایا جائے اور غلام تو مالک بننے کا احل ہی نہیں ہے اس کو تو جو کچھ دیا جائے گا زکاة دینے والا ہے تو گویا یہ اپنے آپ کو زکاة ادا کر رہا ہے تو یہاں دوسرے کی مالک بنانا پایا ہی نہیں گیا جبکہ اوپر والی صورتوں میں مالک اپنے آپ کو بنا رہا تھا یا اپنے غیر کو بنا رہا تھا اپنے غیر کو تو وہاں غیر کو مالک بنانا تو کم از کم موجود تھا یہاں پر تو غیر کو سیرے سے مالک بنانا ہی نہیں موجود اپنے آپ ہی کو زکاة دے رہا ہے تو زکاة ادا نہیں ہوئی اور دوسرا اپنے اگر مقاتب کو دے دی تو یاد رکھیں مقاتب جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ مال کا مالک بنتا ہے اس نے ادائیگی کر کے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے لیکن اس کے مال کے اندر مالک کا باقاعدہ حق ہوتا ہے وہ کما کر لاکر کس کو دیتا ہے مالک کو دیتا ہے ادائیگی کرتا ہے اپنے آپ کو چھڑواتا ہے اپنی آزادی کے لئے وہ کما رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے مالک بنتا ہے لیکن اس کے مال میں کس کا حق مالک کا حق ہے اور نیز اگر وہ ادا نہ کر سکا تو پھر کیا بن جائے گا عام غلام بن جائے گا اور جو کچھ ہوگا اس کے پاس وہ سارا کس کا ہو جائے گا اس کے مالک کا ہو جائے گا تو لہذا وہاں پر بھی تملیق پورے طور پر نہیں ہے چونکہ لہذا اس وجہ سے زکاة ادا نہیں ہوئی یہ معنی ہے وَلَوْ تَفَعَ إِلَى شَخْصٍ اور اگر زکاة کسی شخص کو دے دی ثُمَّ عَلِمَا پھر اس کو یہ معلوم ہوا کہ اَنَّهُ عَبْدُهُ کہ وہ اسی کا غلام ہے اَوْ مُقَاتَبُهُ یا اسی کا اپنا مُقَاتَب ہے لَا يُجْزِهِ تو یہ کافی نہیں لِنْعِدَامِ التَّمْلِقِ اس ورہ سے کہ مالک بنانا معدوم ہے یہاں پر مالک بنانا یہاں نہیں پایا جا رہا لِعَدَمِ اَحْلِيَّتِ الْمِلْكِ اس ورہ سے کہ مالک ہونے کی اہلیت ہی غلام میں نہیں ہے مالک ہونے کی اہلیت ہی غلام سے معدوم ہے وَهُوَ الرُّقْنُ عَلَى مَا مَرَّا اور وہ تو رکن ہے ادائے زکاة کا عَلَى مَا مَرَّا ببا جہا اس کے جو گزر گیا بھئی وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّقَاتِ لَا مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ اَيِّ مَالٍ کَانَا اور جائز نیہ زکاة دینا اس شخص کو جو نساب کا مالک ہو مِنْ اَيِّ مَالٍ کَانَا جس مال میں سے بھی وہ نساب ہو یہ ضروری شرط یاد رکھنا بچ بھئی اب تک آپ نے نساب کی ایک قسم پڑھی تھی نساب کی اور وہ تھا نساب نامی جس کے اندر زکاة آتی ہے اور نساب نامی کیا چیز ہے درہم ہیں دنانیر ہیں مال تجارت ہے اور سائمہ جانور ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ سب مال نامی ہیں نساب نامی ہیں انساب تک اگر یہ پہنچتے ہو تو یہ ہے نساب نامی نساب نامی لیکن یہاں کہہ رہے ہیں مَنْ يَمْ لِكُ نِصَابًا وہ شخص جو نساب کا مالک ہو مِنْ اَيِّ مَالٍ کَانَا جس مال میں سے بھی ہو چاہے وہ مال نامی ہو یا مال نامی نہ ہو جس نساب کا بھی مالک ہے اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی بھئی زکاة دینا اس کو جائز نہیں یاد رکھئے زکاة اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو اپنی ضروریات سے یعنی اپنی حاجت اصلی سے حاجت اصلی جس کی انسان کو ضرورت ہے بھئی جس کی انسان کو ضرورت ہے اور یہ حاجت اصلی سے زائد مال چاہے کسی بھی صورت میں ہو وہ نساب کو نہ پہنچتا ہو اس کو زکاة دے سکتے ہیں اور جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد نساب کے بقدر مال ہے چاہے مال نامی نہیں ہے لیکن کیا ہے نساب کے بقدر مال ہے اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد وہ نساب کا مالک ہوا اور جو شخص اپنی ضروریات سے زائد نساب کا مالک ہو اس کو زکاة دینا جائز نہیں تو ضروریات سے زائد مال کس کو کہیں گے حاجت اصلی سے زائد مال کس کو کہیں گے یاد رکھئے یہ حاجت اصلی سے زائد مال وہ ہے جس کی جو کبھی کبھاری جس کی ضرورت پیش آتی ہے بہت کم سال میں ایک آدھ مرتب آئی جا کر اس چیز کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اس کی ضرورت سے زائد کہیں گے اس کو کیا کہیں گے ضرورت سے زائد کہیں گے اور جو چیزیں عام استعمال میں آتی ہیں وہ جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہوں وہ سب کہیں گے یہ حاجت اصلی میں مشغول ہیں چاہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کی تو اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس کی حاجت اصلی میں مشغول ہے سمجھ جائے اس کا اپنا مکان ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی اس میں مشغول ہے اسی کی رہائش میں اس کے اندر اس کو ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اس کے پاس گھر پر اور بہت سامان ہے لیکن وہ سب اس کے استعمال میں آتا رہتا ہے تو یہ سب کیا ہیں ان کو کہا جائے گا یہ اس کی حاجت اصلی میں مشغول ہیں ہاں جو چیزیں بہت ہی قلیل کبھی استعمال میں آتی ہیں یا کبھی آتی ہی نہیں ہے اس نے ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں تو وہ اس کو کہیں گے یہ حاجت اصلی سے زائد ہے مثلا مثلا ایک شخص کے پاس دو مکان ہیں بھئی ایک مکان میں وہ رہتا ہے ایک مکان میں وہ رہتا ہے دوسرا مکان ویسے ہی اس کے پاس موجود ہے ضرورت ہی نہیں اس کو لیکن رکھا ہوئے اس نے ویسے ہی بھئی تو یہ ضرورت سے زائد ہوا یہ مکان اور اب ضرورت سے زائد ہوا حاجت اصلی سے زائد ہوا اور تو پھر اس کی قیمت لگائیں گے یہ نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں اور یقیناً مکان ہے تو وہ تو نصاب کو پہنچے گا اس کی تو قیمت بہت زیادہ ہوگی تو اس سے اخصوزکات نہیں دی جا سکتی لیکن اس کے بجائے کر ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس ضروریات کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن زائد چیز نہیں ہے استعمال کرتا ہے اس ساری چیزیں استعمال میں آنے والی ہیں تو اس شخص کے پاس اگر نصاب سے زائد چیز حاجت اصلی سے زائد چیز نصاب کے بقدر نہیں ہے تو اس کو زکاة دینا جائز ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو آپ یہ نہ کہیں ایک آدمی ہے اس کے بعد موٹسائیکل آیا اس کے بعد گاڑی ہے تو آپ کہیں بھئی اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی ذاتہ بیان ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی نصاب کے بقدر اس کے پاس ویسے عموماً تو ہوگا اس کے پاس جس کے بعد گاڑی ہے کیا ہوگا اس کے پاس نصاب کے بقدر زائد کچھ نہ کچھ لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے تو بے شک گاڑی ہو اس کے پاس پھر بھی کیا کیا جا سکتا ہے اس کو زکاة دی یا اس کے بعد گاڑی تو ہے مثلاً مال بھی ہے لیکن وہ مال دین کے ساتھ مشغول ہے سارا اور حاجت اصلی سے زائد اتنا مال بنتا ہی نہیں ہے جس سے جو کس کو پہنچتا ہو نصاب کو پہنچتا ہو تو بھی اس کو زکاة دینا جائز ہے سورہ سمجھ میں آگا یا مثلاً بھئی ایک شخص ہے اس کے پاس تین چار مکان ہیں ایک میں وہ خود رہتا ہے اور تین چار وہ قرائے پر اس نے دیا ہوں ہیں لیکن انہی کی آمدنی سے اس کے دھر کا سارا خرچہ چلتا ہے اور تو وہ اس کی حاجت اصلی کے اندر مشغول ہیں یاد رکھئے بھئی اور اس کے علاوہ اور ضروریات کی چیزوں کے اندر اس کے پاس آپ کے بقدر مال زائد ہے ہی نہیں تو بھی یہ مستحق زکاة ہے اس کو زکاة دی جائے زابطہ سمجھ میں آگیا جو چیزیں انسان کے روزمرہ اور عام استعمال میں آتی ہیں وہ کیا کہیں گے یہ اس کی حاجتیں اصلی میں مشغول ہیں اور ان سے زائد اگر کوئی چیز ہے جس کی ضرورت کبھی کبھاری پیش آتی ہے کبھی سال میں ایک آدھ مرتبہ کبھی پیش آ جائے ایسی چیزیں ہیں تو یہ اور وہ چیزوں ان کی قیمت کس کو پہنچتی ہے نساب کے بقدر مال کو پہنچتی ہے تو یہ نساب کا مالک ہوا اس کو زکاة نہیں دے سکتے اور اگر نساب کو نہیں پہنچتی تو پھر یہ زکاة کا مستحق ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے کیونکہ حاجت اصلی سے زائد اس کے پاس کوئی بھی نساب کے بقدر مال نہیں مال نامی کو نہیں دیکھنا بلکہ نساب کے زائد حاجت اصلی سے زائد ہی نساب کو نہ پہنچتا مثلا جیسے میں نے نساب ذکر کر دی اب ایک شخص ہے اس کے دو مکان ہیں دوسرا مکان اس نے کوئی بیچنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا اس نے تو ویسی کہ چلو دوسرا بھی مکان میرا ہوگا اس نے بنوا لیا تھا تو یہ مال تجارت نہیں جب مال تجارت نہیں تو یہ مال نامی نہیں تو مال نامی تو بے شک نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے حاجت اصلی سے زائد ہے حاجت اصلی سے سورت سمجھ میں آگئے تو نساب کتنے قسم کا ایک نساب نامی ہے اور ایک عام نساب ہے نساب نامی تو چار چیزوں کے اندر یہ آئے گا درہم ہیں دنانیر ہیں اسی طرح کرنسی بھی اس کے اندر آگئی اور مال تجارت ہے اور سائمہ جانور ہیں جو ہیں ان کے اندر جو نساب ہے وہ نساب نامی کہلاتا ہے کیونکہ یہ سب مال نامی ہیں بڑھنے والے ہیں جبکہ ان کے علاوہ ضرورت سے زائد چیزوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ نساب کو اگر پہنچیں بھی تو وہ مال نامی نہیں ہے تو نساب تو ہوا لیکن نساب نامی تو زکاة کا مستحط ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ شخص جو ہے نہ تو نساب نامی کا مالک ہو اور نہ کسی ضرورت سے زائد نساب کے بقدر مال کا مالک ہو گئی سورج سمجھ میں آگئے اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے وَلَا يَجُودُ دَفْعُ الزَّقَاطِ مالدار کس کو کہتے ہیں جو کتنے مال کا مالک ہو نساب کے بقدر مال کا مالک ہو تو شرعان اس کو کیاک شمار کیا جاتا ہے مالدار تو لہذا یہ مالدار ہوا یہ مستحق زکاة نہیں یہ معنی لِأَنَّ الْغِنَ الشَّرْعِيَ مُقَدَّرٌ بِهِ اس لیکن کہ شرعی مالداری وہ اسی کے ساتھ اس کا اندازہ کیا گیا ہے وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنِي الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَةِ اور شرط اس کی یہ ہے کہ وہ جو نساب ہے وہ زائد ہونا چاہیے اس کی حاجتِ اصلی سے وَإِنَّمَنْ نَمَعُ شَرْطُ الْغُجُوبِ اور ناما جو تھا وہ تو وجوب کی شرط تھی نساب نامی کی بھئی شرط کیوں ہوتی تھی وہ تو وجوب زکاة کیلئے شرط تھا نساب نامی کا مالک ہونا سمجھایا بھئی اور مستحق زکاة ہونے کے لئے نامی ہونے کی شرط بھی نہیں ہے بھئی تو اگر غیر نامی نساب کا بھی مالک ہوا یہ مستحق زکاة نہیں ہوگا بھئی تو اس میں نساب نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی یہاں تک مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُتْتَسِبًا یہاں سے یہ مسئلہ بس لارے ہیں کہ جس شخص کے پاس اپنی حاجتِ اصلیہ سے زائد نساب کے بقدر مال نہیں ہے اس کو زکاة دینا جائز ہے اگرچہ یہ تندرست ہے صحیح سلامت ہے کمانے والا ہے پھر بھی اس کو زکاة دینا جائز ہے کیونکہ یہ مالدار نہیں ہے نساب کے بقدر زائد مال کا مالک نہیں ہے اور معلوم ہو یہ محتاج ہے اور جو محتاج ہے تو وہ زکاة کا مصرف ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے یہ معنی ہے وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ اور جائز ہے زکاة دینا اس شخص کو جو اس سے کم کا مالک ہے یعنی نساب سے کم کا مالک ہے وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُقْتَصِبًا اگرچہ وہ تندرست ہو کمانے والا ہو لِأَنَّهُ فَقِيرٌ کیونکہ وہ محفقیر ہے محتاج ہے وَالْفُقَرَاءُهُمُ الْمَصَارِفُ اور فقارا ہی تو زکاة کے مصارف ہیں وَلِأَنَّ حَقِيقَتَ الْحَاجَتِ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا دوسری دلیل کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ حاجت کی حقیقت پر واقف نہیں ہوا جا سکتا بھئے اس پر تو کوئی بھی متعلق نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص واقعی ضرورت مند ہے واقعی محتاج ہے یا محتاج نہیں کیا کسی کے پیشانی پر لکھا ہوتا ہے یا محتاج ہے یا محتاج نہیں اندازہ ہی لگانا پڑتا ہے اور آپ کہیں جی پوچھا جا سکتا ہے اس سے بھئے پوچھنے پہ بھی کیا پتا ہے وہ یقینی خبر آپ کو پوری بات بتاتا ہے یا پوری بات نہیں بتاتا تو لہٰذا حقیقتاً کوئی محتاج ہے یا محتاج نہیں اس پر واقف نہیں ہوا جا سکتا لہٰذا حکم کا دار و مدار دلیل پر ہوگا کس پر؟ دلیل پر ہوگا اور دلیل کیا ہے؟ کہ یہ مالدار نہیں ہونا چاہیے اس کی کیا دلیل ہے؟ نساب کے برقادر مال اس کے پاس نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ یہ محتاج ہے سمجھ میں آیا بھئی؟ وَلِأَنَّ حَقِيقَتَ الْحَاجَتِ لَا يُقَفُ عَلَيْهَا اس لیے کیونکہ حقیقی حاجت اس پر واقف نہیں ہوا جا سکتا فَأُدِيرَ الْحُکْمُ عَلَى دَلِيلِهَا تو حکم دائر ہوگا اس کی دلیل پر وہو فقد النسابی اور وہ نساب کا نہ ہونا ہے فقد کا معنی کھو دینا نہ پانا بھئی تو وہ وہو فقد النسابی اور وہ نساب کا نہ ہونا ہے وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْاوَحِدٍ اَتَيْدِرْهَمِن فَصَاعِدًا دو سو درہم کے برابر دو سو درہم کے برابر رقم دے دینا یہ مکروح ہے یہ کیا ہے؟ مکروح ہے لیکن اگر دے دی تو زکاة ادا ہو جائے گی وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْاوَحِدٍ مِعَتَي دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا اور مکروح ہے کہ دے دے ایک ہی فقیر کو دو سو درہم یا اس سے زیادہ وَإِنْ دَفَعَ جَازَ اور اگر دے دیئے تو جائز ہے بھئی زکاة ادا ہو جائے گی وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں جائز ہی نہیں ہے دو سو درہم تو نساب ہے اتنا کسی فقیر کو دے دیا تو آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ مالدار بنا دیا مالدار بنا دیا امام زفر فرماتے ہیں کہ ادھر آپ زکاة ادا کر رہے ہیں ساتھ ہی وہ مالدار بھی ہو رہا ہے ایک ہے آپ کی زکاة کی ادائیگی آپ زکاة دے رہے ہیں اور کتنے دے رہے ہیں؟ دو سو درہم سے زیادہ تو ادھر زکاة دے رہے ہیں اور اسی لمحے کے اندر وہ مالدار بھی بن رہا ہے تو ادائیگی کے ساتھ اس کا مالدار ہونا ملا ہوا ہے جس لمحے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دو سو درہم کے یا اس سے زائد رقم دے رہے ہیں اسی لمحے کے اندر وہ کیا بن رہا ہے؟ مالدار بن رہا ہے تو ادائیگی زکاة اور اس شخص کا مالدار ہونا ایدی لمحے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ گویا اسی طرح ہے آپ ایک مالدار کو زکاة دے رہے ہیں کیونکہ ادائیگی کس کے ساتھ ہے؟ مالدار ہونے کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے تو لہٰذا آپ یہی صورت بن گئی گویا آپ ایک مالدار اور غنی کو کیا کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں اور مالدار آدمی وہ تو زکاة کا مستحق نہیں ہے لہٰذا آپ کی زکاة ادا نہیں ہے دلیل سمجھ میں آگئے وقال زفر رحمہ اللہ لا یجوز اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے لئن الغیناء قارن الاداء اس سے کیونکہ مالداری جو ہے وہ مل گئی ہے ادا کے ساتھ یعنی ایک ہی لمحے میں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں فحاصل الاداء الالغنی تو ادا حاصل ہوئی مالدار کو ادا کس کو ہو گئی؟ ادا زکاة مالدار کو ہو گئی اور یہ تو درست نہیں ولا نا اور ہماری دلیل یہ ہماری دلیل یہ کہ ایک ہے زکاة کی ادایگی اور ایک ہے اس شخص کا مالدار ہونا ہمارے نظرین حکم کیا تھا؟ مقروح ہے لیکن اگر دے دی تو ادا ہو جائے گی ہم کہتے ہیں ایک ہے اس شخص اس شخص کو زکاة کی ادایگی اور ایک چیز ہے اس کا مالدار ہونا امام زفر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا یہ دونوں ایک ہی لمحے کے اندر ہو رہی ہیں جس لمحے میں ادایگی ہو رہی ہے اسی لمحے میں وہ کیا ہو رہا ہے؟ مالدار ہو ہم کہتے ہیں نہیں ادایگی جو ہے ادایگی یہ ہے سبب اور مالدار ہونا اس کا حکم ہے مال ہم اس کو دیں گے تو وہ مالدار بنے گا پہلے تو معلوم ہو ادایگی پہلے ہے مالدار ہونا بعد میں ہے تو جس وقت ادایگی کی وہ مالدار نہیں اور جب مالدار ہوا اس وقت ادایگی نہیں وہ تو پہلے ہو چکی ہے دلیل سمجھ میں آگئے بھئے تو ہمارے نزدیک ادایگی 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 زکاة یہ ہے سبب اور مالدار ہونا حکم ہے ادایگی ہوگی تو مالدار ہوگا ادایگی نہیں تو مالدار بھی نہیں تو ادایگی ہے سبب اور مالدار ہونا اس کا حکم اور سبب ہمیشہ مقدم ہوتا ہے کس پر حکم پر تو پہلے سبب پایا گیا ادائیگی پائی گئی اس وقت تب یہ مالدار نہیں تھا اور اگلی لمحے میں یہ کیا ہو گیا مالدار ہو گیا لیکن اس میں ادائیگی نہیں وہ تو پہلے ہو چکی ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انالغینہ احکم الادائی کہ مالداری وہ ادا کا حکم ہے فیتعاقبہ تو وہ اس کے پیچھے ہوگی اس کے بعد ہوگی مالداری لیکن نہو یک رہو لیکن یہ مقروح ہے ہمارے نزدی زکاہ تو ادا ہو جائے گی لیکن مقروح ہو جائے گی لِقُرْبِ الْغِنَا مِنْهُ اس لیے کیونکہ مالداری ادائیگی کے قریب آگئی ایک لمحے میں ادائیگی ہو رہی ہے تو اگلے میں وہ کیا بن رہا ہے مالدار تو مالداری ادائیگی کے قریب ہی ہے اس لیے مقروح ہے بھئی ساتھ ملی ہوئی ہے تو کہتے ہیں لیکن نہو یک رہو لیکن ایسا کرنا مقروح ہے لِقُرْبِ الْغِنَا مِنْهُ اس لیے مالداری ادائیگی کے قریب ہی ہے کَمَنْ فَلَّا وَبِقُرْبِهِ نَجَاسَتُن یہ اسی شخص کی طرح ہے جو نماز پڑھتا ہے اور اس کے قریب ہی نجاست پڑھی ہوئی ہے اس کے قریب ہی کیا پڑھی ہے نجاست پڑھی ہوئی ہے تو اس کا نماز یہاں پر پڑھ رہا ہے نجاست کے قریب نماز کو ہو جائے گی لیکن مقروح ہے بھئی تو یہ بھی اسی طرح ہے قَالَ وَأَنْ يُغْنِيَ بِهَا اِنسَانًا اَحَبُّ اِلَيَّا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں وَأَنْ يُغْنِيَ بِهَا اِنسَانًا اَحَبُّ اِلَيَّا اور یہ کہ بے نیاز کر دیا جائے اس زکاة کے ذریعے کسی انسان کو اَحَبُّ اِلَيَّا یہ مجھے زیادہ پسند ہے کیا کر دیا جائے ہاں یعنی اتنا مال دے دے کہ اس کو سوال کرنے سے بے نیاز کر دے اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَأَنْ يُغْنِيَ بِهَا اِنسَانًا اور یہ کہ بے پرواہ کر دیا جائے اس کے ذریعے کسی انسان کو اَحَبُّ اِلَيَّا یہ مجھے زیادہ پسند ہے مَا نَا ہُو صاحبِ حدایہ مَانا بیان کر رہے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ الْإِغْنَاءُ عَنِ السَّوَالِ بے نیاز کرنا یعنی کسی سے بے نیاز کرنا الْإِغْنَاءُ عَنِ السَّوَالِ سوال کرنا یعنی مانگنے سے بے نیاز کرنا لِأَنَّ الْإِغْنَاءَ مُطْلَقًا مَكْرُوحٌ تو امام اوپر آیا نا اَنْ يُغْنِيَ بِهَا اس کا معنی مالدار کہنی کہ اس کو مالدار کر دینا یہ مجھے پسند ہے بلکہ کیا مراد ہے مانگنے سے اس کو بے نیاز کر دینا یہ مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ لِأَنَ الْإِغْنَاءَ مُطْلَقًا مَكْرُوحٌ اس لیے کیونکہ مطلقًا بے نیاز کر دینا یعنی مالدار بنا دینا یہ تو مکروح ہے ابھی اوپر ذکر ہوا کہ اس نے مال کا مالک بنا دیں کہ وہ کیا بن جائے صاحبِ نصاب بن جائے یہ مکروح ہے بھئی وَيُقْرَهُ نَقْلُ الزَّقَاطِ مِن بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ یاد رکھئے بھئی زکاة جس شہر والوں سے لی جائے گی انہی کے اندار اس کو تقسیم کیا جائے گا لہذا کوئی شخص خود زکاة دیتا ہے اپنے شہر والے وہ زیادہ حق دار ہیں وہ اس کے پڑوسی ہیں اس کے پاک رہنے والے ہیں تو انہی فقراء کو زکاة دے تو ایک شہر سے دوسرے شہر زکاة بھیجنا یہ مکروح ہے رہتا ہے شخص لاہور میں ہے اور اپنی زکاة وہ بھیجتا ہے فیصل آباد یہ کیا ہے مکروح ہے جہاں رہتا ہے اسی شہر والے فقیروں کو دے ہاں البتہ اگر اس کے مثل جس شہر میں یہ زکاة بھیج رہا ہے وہاں اس کے کوئی رشتے دار وغیرہ ہیں بھئی اور وہ بھی وچار فقراء ہیں محتاج ہیں تو پھر بھیج سکتا ہے پھر ان کو بھیجنا مکروح بھی نہیں یا دوسرے شہر کو اس لیے بھیج رہا ہے کہ دوسرے شہر والے لوگ اس شہر والوں سے زیادہ محتاج ہیں تو پھر اس صورت میں بھیجنا مکروح بھی نہیں پھر بھیج سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئے ہاں تو ایک شہر سے دوسرے شہر ویسے زکاة بھیجنا مکروح ہے لیکن برحال زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ دینی کس کو ہے زکاة وہ قرآہ کو تو جہاں بھی دینی جائے ادا ہو جائے گی وَيُقْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِن بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ اور مکروح ہے زکاة نقل کرنا ایک شہر سے دوسرے شہر کو وَإِنَّمَا تُفْرَقُ صَدَقَتُ كُلِّ فَرِيقٍ فِيهِم اور تقسیم کیا جائے گا صدقہ ہر فریق کا انہی میں ہر فریق کا ہر فریق ہر گروہ کا صدقہ جو ہے ان کی زکاة انہی میں یعنی انہی کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی لِمَا رَوَيْنَا مِن حَدِيثِ مُعَازٍ رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ اس حدیث کے جو ہم نے روایت کر دی یعنی حدیث معاذ بھئی حدیث معاذ میں کیا آیا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہی کے مالداروں سے زکاة لے کر انہی کے فقراء پر لٹا دینا معلوم ہو انہی پر لٹانا بہتر ہے یہ تو ایک نقلی دلیل ہو گئی نیز وَفِيهِ رِعَایَةُ حَقِّ الجِوَارِ نیز اس کے اندر پڑوس کے حق کی بھی رعایت ہے پاس والوں کو دی جائے پڑوسیوں کی بھی رعایت ہو گئی اِلَّا اَنْ يَنْقُلَهَ الْإِنسَانُ اِلَا قَرَابَتِهِ اَوْ اِلَا قَوْ مِنْهُمْ مگر یہ کہ منتقل کرے انسان اس وقت کو اِلَا قَرَابَتِهِ اپنے رشتہ داروں کو جو دوسرے شہر میں ہیں اَوْ اِلَا قَوْمٍ یا ایسے لوگوں کی طرف اَوْ اَحْوَجُمْ مِنْ اَحْلِ بَلَدِهِ جو زیادہ محساج ہیں اس کے اپنے شہر والوں سے تو پھر ٹھیک ہے لِمَا فِيهِ مِنَا صِلَتِ اس وجہ سے کہ اس کے اندر صلاح رحمی ہے اپنے رشتہ داروں کو بھیجے گا دوسرے شہر میں تو پھر مقروب ہی نہیں کیونکہ اس کے اندر کیا آگئی ایک تو زکاة اپنے مصرف کو پہنچ رہی ہے اور نیسا ساتھ صلاح رحمی بھی ہے رشتہ داروں سے نیک سلوک ہے اَوْ زیادتِ دَفْعِ الْخَاجَتِ اس اور اس وجہ سے کہ اس کے اندر خاجت کو دور کرنا زیادہ پایا جا رہا ہے یہ اس کا تعلق اِلَا قَوْمٍ هُمْ اَخْوَجُ مِنْ اَحْلِ بَلَدِهِ اس کے ساتھ ہے تو ایک اس کے اپنے شہر والے محتاج ہیں اور ایک دوسرے شہر والے ہیں وہ بھی محتاج ہیں لیکن وہ زیادہ محتاج ہیں تو پھر ان کو بھیجنا اور زکاة کو یہاں سے منتقل کرنا مطروح بھی نہیں کیونکہ اس کے اندر جو زیادہ محتاجگی ہے اس کو دور کرنا ہے یہ معنی ہے اَوْ زیادتِ دَفْعِ الْخَاجَتِ یا اس کے اندر زیادہ محاجت کو دور کرنا ہے وَلَوْ نَقَلَ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ اَجْزَأَهُ اور اگر نقل کیا اس شہر والوں کے علاوہ کی طرف اجزاؤ تو بھی کافی ہو جائے گی مطروح تو ہے لیکن زکاة ادا ہو جائے گی وَإِمْ قَانَ مَطْرُوحًا اگرچہ مطروح ہے لِأَنَّ الْمَصْرِفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّسِ اس لیے کیونکہ زکاة کا مصرف جو ہیں وہ مطلق فقراء ہیں نس کی وجہ سے اِنَّمَصْضَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ کیا پتہ چلا کہ زکاة کا مصرف کون ہے فقراء ہیں تو یہ بے شک دوسرے شہر بیج رہے لیکن ہے تو وہاں بھی فقراء لہٰذا ادا ضرور ہو جائے گی اگرچہ مطروح ہے وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بَابُ صَدَقَتِ الْفِطْرِ یہ باب ہے صدقِ فطر کے بیان میں قَالَ صَدَقَتُ الْفِطْرِ وَاجِبَتٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ اِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا مَسْقَنِهِ وَسِيَابِهِ وَأَسَاسِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَعَبِيدِهِ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں صدقِ فطر واجب ہے عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ آزاد مسلمان پر اِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ جب وہ مالک ہو نساب کی مقدار کا نساب کی مقدار کا بھئی ابھی ذکر ہوا تھا ایک ہے نساب نامی اور وہ کس میں ہے برہم دنانیر ہیں کرنسی ہے مال تجارت ہے اور سائمہ جانور ہیں لیکن یہ یاد رکھئے وہ زکاة کے اندر ضروری تھا جس کے پاس نساب نامی ہوگا اس پر زکاة واجب ہوگی جس کے پاس نساب نامی نہیں اس پر زکاة بھی واجب نہیں لیکن صدقِ فطر میں ایسا نہیں ہے صدقِ فطر کے اندر جو ابھی دوسرا نساب ذکر ہوا تھا کہ کسی بھی مال میں سے کیا ہو نساب کے بقادر اس کی ضرورت سے حاجتِ اصلیہ سے زائد مال کس مقدار کو پہنچ رہا ہے نساب کو تو بے شک نساب نامی نہیں لیکن کیا ہے نساب دو موجود ہے تو حاجتِ اصلیہ سے زائد جو بھی مال اس کے پاس ہے وہ حساب لگائیں گے وہ نساب کو پہنچتا ہو چاہے نساب نامی نہیں لیکن نساب کو پہنچ رہے تو اس پر صدقِ فطر واجب ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگیا تو یہاں نساب سے مراد وہ نساب عام ہے چاہے نامی ہو چاہے غیر دیکھئے خود آگئے یہ بیان کریں گے مطن میں دیکھئے گا بھئی کہتے ہیں صدقِ فطر واجب ہے آزاد مسلمان پر اِذَا کَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّسَابِ جبکہ وہ مالک ہم نساب کی مقدار کا فَاظِلَنْ عَمْ مَسْكَنِهِ وَسِيَابِهِ وَأَسَاسِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَعَبِیدِهِ اس حال میں کہ یہ جو نساب ہے یہ زائد ہو دیکھا بھئی زائد ہو I'm not saying اس کے رہائش سے وَسِيَابِهِ اور اس کے کپڑوں سے وَأَسَاسِهِ اور اس کا جو سامان ہے جو سامان وغیرہ سارا وَأْسَاسِهِ اور اس کا جو سامان ہے وَفَرَسِهِ اور اس کے گھوڑے سے وَسِلَاحِهِ اور اس کے احلحے سے وَعَبِی بِهِ اور اس کے غلاموں سے کسے میں نے کیا ذکر کیا تھا ایک آدمی کے پاس بے شک گاڑی بھی ہے پھر بھی وہ مستحق زکاة ہے اگر اس کی حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کے بقدر مال اس کے پاس نہیں دیکھو وہی مثالیں آ رہی ہیں یہ شخص ذکر ہو رہا ہے اس کے پاس غلام بھی ہیں بہت سارے عبید ہی اس کے غلام ہیں اور غلام تو بڑے مالدار کے پاس ہو سکتا تھا ہرے کے پاس نہیں وہ فارس ہی فرس کبھی ذکر آ رہا ہے فرس بھی ہرے کے پاس نہیں ہوتا تھا تو چاہے بظاہر اس کے پاس استعمال کی چیزیں زیادہ ہیں لیکن ان کا اعتبار نہیں یہ تو ساری کس کے اندر مشغول ہیں حاجت اصلی کے اندر ان سے زائد چیز اب کس کو کہیں گے حاجت اصلی سے زائد چیز میں نے کیا بتلایا جو بہت ہی کم استعمال میں آتی ہیں کبھی سال میں ایک آدھا ہی ان کی ضرورت پیش آتی ہے یا سالوں میں کبھی ایک آدھا ضرورت پیش آتی ہے تو یہ سب کیا ہیں حاجت اصلی سے زائد اور جو چیزیں روز مر رہا اور عام استعمال میں آتی رہتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے تو یہ معنی ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار کا مالک ہو اس حال میں کہ وہ نصاب زائد ہو اس کی رہائشگاہ سے اس کے کپڑوں سے اور اس کے سامان سے اور اس کے گھوڑے سے اور اس کے اسلحے سے اور اس کے غلاموں سے بھئی انہوں نے مطن میں کیا کہا صدقہ فطر واجب ہے اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اما وجوبہ باقی صدقہ فطر کا وجوب جو ہے فلقولی علیہ السلام فی خطبتی وہ حضور علیہ السلام کے یہ فرمانے کی وجہ سے اس قول کی وجہ سے فی خطبتی اپنے خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ ادا کرو تم ہر آزاد کی طرف سے اور ہر غلام کی طرف سے صغیر او کبیر چاہے چھوٹا ہو وہ غلام یا بڑا ہو یعنی نہ بالغ ہو یا بالغ ہو اس کی طرف سے بھی ادا کرو اور کتنا ادا کرو نصف ساع من بر آدہ ساع من بر اور ان گندم میں سے او ساع من شعیر یا ایک ساع جو میں سے گندم میں سے ادا کرنا ہے تو کتنا ادا کرو نصف ساع اور جو میں سے ادا کرنے ہے تو ایک ساع رواہ سالبت بن سعیر العدوی وبمثلہ یثبت الوجوب لعدم القطعی روایت کے اس حدیث کو حضرت سالبہ ابن سعیر عدوی رضی اللہ تعالی عنہوں نے وبمثلہ یثبت الوجوب اور اس قسم کی حدیث سے جو ہے وجوب ثابت ہوتا ہے فرضیت نہیں ثابت ہوتی بلکہ وجوب ثابت ہوتا ہے لعدم القطعی یقینی نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ خبر واحد ہے نا اور خبر واحد کیا ہوتی ہے ذنی ہوتی ہے وہ غالب گمان کا فائدہ تو دیتی ہے کہ غالباً بات اسی طرح ہے اور یقین کا فائدہ نہیں یقین کا فائدہ کونسی خبر دیتی ہے خبر متوافر ہے لہذا اس سے وجوب ثابت ہو گئے یعنی فرضیت اس سے ثابت نہیں ہو سکتی وَشَرْتُ الْحُرِّيَّتِ لِتَحَقُقِ تملیقی اور آزاد ہونے کی شرط تھی بھئی مطن میں ہے تھا وَاجِبَتُنْ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِي تو یہ آزاد ہونے کی شرط جو ہے کہتے ہیں وَشَرْتُ الْحُرِّيَّتِ اور آزاد ہونے کی شرط لیتا حَقُقِ تملیقی تملیق تاکہ تملیق پائی جائے تملیق کا کیا معنی؟ دوسرے کو مالک بنانا ہم نے کہا صدقہ فطر آزاد آدمی پر واجب ہے معلوم ہوا غلام پر واجب نہیں کیونکہ صدقہ فطر میں دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے صدقہ ہے نا کس کو دینا پڑے گا؟ محتاج کو فقیر کو تو اس میں تملیق یعنی مالک بنانا ضروری ہے فقیر کو اور غلام میں تو غلام تو خود کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا دوسرے کو کیا اس کا مالک بنائے گا لہذا یہاں تملیق ہی نہیں پائی جائے گی اگر غلام ہوگا اور تملیق تو ضروری ہے لہذا غلام پر صدقہ فطر واجب نہیں آزاد ہونا چاہیے یہ معنی ہے شرط الحریت لتحقق تملیقی اور آزاد ہونے کی شرط جو ہے وہ تملیق کے پائے جانے کے لیے ہے والاسلامی اس کو مجرور پڑنا بھئے حریت پر اس کا عطف ہے شرط الاسلامی اور اسلام کی جو شرط متن میں ذکر ہوئی لیا قعا قربتا تاکہ صدقہ فطر کیا واقع ہو عبادت بن کر واقع ہو کیا واقع ہو عبادت مسلمان ہوگا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے کافر تو اس کا احل ہی نہیں کافر تو عبادت کا احل ہی نہیں اور صدقہ فطر کیا ہے یہ عبادت ہے تو اس لیے مسلمان ہونا ضرور یہ معنی ہے والاسلام لیا قعا قربتا اور مسلمان ہونے کی شرط جو ہے تاکہ قربت واقع ہو والیساری اس کا عطف بھی اسی الاسلام پر ہے یا الحریت پر ہے اور مالدار ہونے کی شرط بھئی کیا شرط لگائی تھی مطن میں اذا کانا مالکن لمقدار نسابی تو یہ مالدار ہونے کی شرط کیوں لگائی گئی کہتے ہیں وہ مالدار ہونے کی شرط بقول ہی علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے لا صدقہ الا عن ظہر غنین کہ صدقہ نہیں ہے مگر مالدار کی طرف سے صدقہ نہیں ہے مگر کس کی طرف سے مالدار کی طرف سے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا صدقہ الا عن ظہر غنین ظہر کا لفظ زائد ہے یہ اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے بھئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صدقت الا عن ظہر غنین اے الا عن غنین بھئی کہ صدقہ نہیں ہے مگر مالدار کی طرف سے تو اسی لئے ہم نے بھی نصاب کی شرط لگائی وَهُوَ حُجَّتٌ عَلَى شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ يَجِبُ عَلَى مَن يَمْلِكُ زِعَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فیتر ہر اس شخص پر واجب ہے ہر اس شخص پر جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کو ایک دن سے زیادہ کی خوراک کا مالک ہو کتنا مال ہے اس کے پاس کتنی چیز ہے ایک دن کی جو خوراک ہوتی ہے اس سے زائد مال ہے اس کے پاس تو بس اس پر صدقہ فیتر واجب ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا معمولی سا ہے ایک دن کی ضرورت تو اگر اس پر بھی صدقہ فیتر کو واجب قرار دے دیا جائے واجب قرار دے دیا جائے تو آج اگر یہ صدقہ فیتر دے گا تو کل خود اس کو پھر سوال کرنے اور مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے گی سمجھ میں ہے تو ہمارے نزدیک کیا ضروری ہے وہ مالدار ہو یعنی نصاب کے بقدر مالکہ مالک ہو چاہے وہ مالے نامی ہو یا مالے نامی نہ ہو لیکن نصاب کے بقدر مالکہ مالک ہو تو یہ حدیث جو ہے ہماری امام شافر اللہ کے خلاف بھی حجت اور دلیل ہے کیونکہ اس حدیث میں کیا آیا لا صدقہ تا اللہ عن ظاہر غنی صدقہ کس کی طرف سے ہوگا غانی غنی یعنی مالدار کی طرف سے ہوگا تو کہتے ہیں وہ ہوا حجتن علی شافعی رحملہ فی قول ہی اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی رحملہ کے خلاف ان کے اس قول کے اندر وہ فرماتے ہیں یجب علی من یملک زیادتن علا قوت یومہی لنفسہی وعیالہی کہ صدقہ فضل جو ہے یہ واجب ہے اس شخص پر جو مالک ہے جو مالک ہے کس چیز کا زیادتن علا قوت یومہی ایک دن کی خوراک قوت کہتے ہیں خوراک اور غزہ ایک دن کی خوراک ایک دن کی غزہ سے زیادہ کا مالک ہے لنفسہی وعیالہی اپنے لئے اور اپنے اہل وعیال کے لئے وَقُدِّرَ الْيَسَارُ بِنِسَابٍ اچھا بھئی مطن میں بھئی یہاں کیا ذکر ہوا تھا جب وہ مالک ہو کس چیز کا نساب کا بھئی پھر مالدارے کی شرط لگائے نا یہ نساب کی شرط آپ کیوں لگا رہے ہیں تو جواب یہ کہ شریعت میں مالدار ہونے کا اعتبار کیا ہی کس کے ذریعے جاتا ہے نساب کے ذریعے جو نساب کے بقدر مال کا مالک ہے وہ شرعن وہ مالدار شمار ہوتا ہے تو اسی لئے ہم نے بھی کیا کہا کہ وہ نساب کے بقدر مال کا مالک یہ معنی ہے وَقُدِّرَ الْيَسَارُ بِنِسَابٍ اور اندازہ لگایا گیا مالداری کا نساب کے ساتھ لِتَقَدُّرِ الْغِنَائِ فِي شَرْعِ بِهِ اس وجہ سے اندازہ لگایا گیا ہے مالداری کا شریعت میں بھی اس کے ذریعے فَاظِلًا عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْأَشْيَائِ اس حال میں کہ وہ نساب جو ہے زائد ہو ان چیزوں سے جو ذکر ہو گئیں وہ نساب ان چیزوں سے زائد ہو جو ذکر ہوئیں لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّتُمْ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَتِ اس لیے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ لازم ہیں کس کے ساتھ حاجتِ اصلیہ کے ساتھ یہ تو اس کے لائق ہیں اس کے قابل ہیں تو مستحقت ان کا ترجمہ یا لازم کے کر لیں یا لائق ہیں قابل ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو چیزیں مطن میں ذکر ہوئیں یہ حاجتِ اصلی کے لائق ہیں یا یوں کہیں یہ حاجتِ اصلی کے ساتھ لازم ہیں وَالْمُسْتَحَقُ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَتِ قَلْمَعْدُومِ اور وہ چیز جو حاجتِ اصلی کے ساتھ لازم ہو یا اس کے لائق ہو یا یوں کہیں اور جو چیز حاجتِ اصلی کے حق دار ہو قَلْمَعْدُومِ وہ کیا ہے وہ مادوم چیز کی طرح ہے اس کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا جیسے بھئی اکثر جنگل میں سفر کر رہا اور اس کے بعد پانی تو ہے لیکن وہ پانی اس کو اس کو پینے کے لئے ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے ذریعے وضو نہیں کرتا بلکہ کیا کر لیتا ہے تیمم کر لیتا ہے تو تیمم جائز ہے حالانکہ تیمم تو پانی کے ہوتے ہوئے جائز نہیں لے گئے نہیں یہاں پر یہ پانی چونکہ اس کے حاجتِ اصلی میں مشغول ہے لہذا تیمم کے حق میں اس کو مادوم شمار کیا گیا گویے سیوہ پانی ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو تیمم اس کا کرنا جائز ہوا تو یہاں بھی یہ چیزیں حاجتِ اصلی میں مشغول ہیں تو ان کو مادوم شمار کیا جائے گا وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِن نُمُوهُ نُمُوهُن نُمُوهُن وہی زیادتی بھئی ناما وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِن نُمُوهُ اور اس نساب کے اندر ناما کی بھی یعنی زیادتی زیادہ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے کہ یہ نسابِ نامی ہو سمجھے وَيَتْعَلَّقُ بِهَادَ النِّصَابِ خِرْمَانُ الصَّدَقَتِ وَوْجُوبُ الْعُضْحِيَّةِ وَالْفِطْرِ اور متعلق ہے اسی نساب کے ساتھ خِرْمَانُ الصَّدَقَتِ صدقے سے محروم ہونا اسی نساب سے متعلق ہے صدقے سے محروم ہونا یعنی زکاة سے محروم ہونا بھئی ابھی پچھلا باب گزرا اس میں کیا ذکر تھا زکاة کے شخص کو دینا جائز ہے جس کے بعد نساب کے بقدر زائد مال اور کونسا نساب نسابِ نامی ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی نساب ہو کوئی بھی نساب ہو یہی بازی کر کر رہے ہیں یہ جو اوپر ذکر ہوا تھا اور یہاں بھی کونسا نساب ذکر ہوا نامی یا غیرِ نامی جو بھی ہو جو بھی ہو یہی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو نساب ذکر ہوا نا غیرِ نامی یہ خِرمَانِ صدقہ کا سبب ہے یعنی وہ شخص صدقے سے محروم ہوگا یعنی جس شخص کے پاس اس نساب کے بقدر زائد مال ہے چاہے بے شک مالِ نامی نہ ہو نسابِ نامی نہ ہو لیکن کیا ہو نساب ہو زائد مال ہے زہاجتِ اصلیہ سے تو یہ ذکر سے محروم ہوگا یعنی اس کو ذکر نہیں دی جائے گی ذکر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی اور نید اسی نساب سے متعلق ہے وجوبُ الاضحیتِ قربانی کا وجوب بھی یاد رکھئے قربانی واجب ہوتی ہے اس کے قربانی اس شخص پر واجب ہے جو اپنی ضرورت سے زائد نساب کے بقدر مال کا مالک ہو اور وہاں بھی نسابِ نامی نہیں ضروری بلکہ کسی بھی قسم کا نساب ہو چاہے نامی ہو چاہے غیرِ نامی ہو تو اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس نساب کے بقدر مال ہے بے شک مالِ نامی نہیں ہے لیکن مال ہے نساب کے بقدر ضرورت سے زائد تو اس پر کیا واجب ہوگی قربانی واجب ہوگی تو معلوم ہوا اسی نساب سے متعلق ہے وجوبُ الاضحیتِ قربانی کے وجوب کا بھی والفطری اے وجوبُ الفطری اور اسی نساب کے ساتھ متعلق ہے صدقِ فطر کا وجوب بھی بھی کہ یہ نساب جو ہے چاہے جس کے پاس ہو تو اس پر صدقِ فطر بھی واجب ہوگا چاہے نامی ہو یا نامی نہ ہو اس پر صدقِ فطر واجب ہوگا بے تو معلوم ہوا اس نساب کے ساتھ تعلق ہے تین چیزوں کا خرمانِ صدقہ کا تعلق بھی اسی سے ہے قربانی کے وجوب کا تعلق بھی اسی سے ہے اور وجوبِ فطر یعنی وجوبِ صدقِ فطر کا تعلق بھی اسی نساب کے ساتھ ہے جو اس نسابِ غیرِ نامی کے ساتھ ہی ہے چلیے بس بھئے حدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقتِ الکلام